یہ جس شخصیت نے سوال کیا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ماد اللہ مکسر ہے یا کوئی ایسی بات ہے اس امام بارگاہ میں عزائی حسین کو آباد کرنے والی شخصیت کا نام اللہ غلام ہو رہا ہے ہاں میرا مطلب یہ غلط فہمی ہے ایسی بات نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں امام زمانہ سے کہ جس طرح میں نے اس کو یہاں پر آج مجالس نہ ہوتی ہیں اگر اہل سنت کا یہ شخصیت مقابلہ نہ کرتی لوگوں نے آج سے بارہ سال والے کہا تھا ہمیں کچھ نہیں جائیے صرف ملہ غلامور کا سر جائیے سب لوگ گھروں میں چلے گئے یہ اکیلہ یہاں پر پیرا جیزہ تھا میں اس کے ساتھ موجود ہوتا تھا چھوٹے سے تربیت میری کرنے والا یہ بندہ ہے میں مولا امام زمانہ سے آج کی سفیر حسین سے بھیک مانتا ہوں میرا مولا امام زمانہ اس کی اصلاح کریں جو اس لیے ملہ غلامور پچاس سال زندہ رہ چکا ہے پچاس یا سو سال سے زیادہ زندگی نہیں ہے آج کے دور میں آخر موت آئے گی اور موت پر علی آئے گا یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ موت میں وقت علی کو رحمت کے روپ میں دیکھنا یا حیبت کے روپ میں دیکھنا ہے یہ ہر ایک کو دیکھنا ہے میری بات سنیں میری بات سنیں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ بعد میں جا کر کہیں اس کے بارے میں نا اصلاح امام زمانہ میں مولا سے آج کی مجلس کا شتکہ جس طرح اس نے مجھے ذاکری دی ہے اور اتنی بڑی شخصیت کا جوتے اٹھانے والا بنایا ہے میں مولا سے کہوں گا مولا اسے اتنی صلاح دے کہ یہ جان سکے کہ حسین کے صفیر نے بتایا کیا ہے کہ حسین کیا ہے اور اس بندے کے لیے میں ذاتی طور پر تین جگہ محرم پڑھ رہا ہوں ساری نیاز اکٹھی کر کے اس کے پورے اہل و ایال کو مولا نے اسے بڑی استطاعت دیا ہے کڑوڑ پتی آدمی ہے میں اس کا خرچہ برداش کرتا ہوں اس برسرے ممبر جھوٹے پر خدا کی لانت یہ شخصیت آپ سمیت میرے ساتھ نجتی اشرف چلے مشہد مقدس چلے پھر جا کر اسے بتا چلے گا کہ وہاں کے علماء کرام جن کے سرو پر امامیں ہیں جو آیت اللہ ہے وہ اس شخصیت کی جھوٹی اٹھانے میں فقر محبوس کرتے ہیں میں خرچہ برداش کرنے کے لیے تیار ہوں اس ہیرے کو اس طرح خدارہ نہ گواو تمہیں بعد میں جا کر بتا چلے گا حافظ کے فیض حسین زہدی صاحب کو بعد میں رو رہے ہو تم مر گئی تھی حافظ صاحب مر گئی تھی زہدی صاحب تم لوگوں کے دکھوں پر مرے ہیں اگر تم لوگوں کے کردار تم لوگ علماء کا تعظیم کرنے والے ہوتے تو تمہیں یہ دل نہ دیکھنا بڑتا یہ کیا بتاتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ امیر علماء کی یہ تھے میرا باپ ایسا تھا اور یہ تو حسین کا باپ بتاتا ہے تم سے آج تک یہ برداشت نہیں ہو رہا تو سلمان کی محثل میں کیسے بیٹھو گے کمبر کی محثل میں کیسے بیٹھو گے حمد زمانہ کے سامنے کیا بتاؤ گے کہ تم کیا ہو یا کیا نہیں ہو اور یاد رکھ نماز پڑ جو منکر نماز ہے حسین اس کو برباد کرے لیکن یاد رکھ اصول تھی جو بچاتے نہ کر بنا والے برک برک یہ کہانی بکر یہ ہی ہوتی اور بچا گیا اسے سجدہ حسین کا ورنہ نماز عشر سے پہلے ہی مر کری اگر آج تو اللہ اکبر کرتا ہے تو حسین نے فیضی اطلاع نے اکبر دیا تھا یہ شکریت کے خدا رہ تمہیں امام زمانہ کا باستہ میں تم سب کے گناہ پر سر پہ لیتا ہوں اس کے ہر فرم کی زمانت ہے میں نے لائپرینیاں جا کر دیکھی ہے ایسے نہ بکارو یہ کالر یہ کلس یہ سب ٹور جائیں گے اور مولا تو اپنے کسی گونگے ذاتے کی قہین برداشت نہیں کرتے کچھ آگے اتنے بڑے عالم کے بارے میں تم یہ کفر ہے فلانا سوال کرنے تو حد عدد دیکھ یہ وہاں سے مانتا ہے کہ جس نے یہ کہا ہے صدق سے قبل ہی گوھر کو آپ دیتا ہے بہار دور ہو پھر بھی کلاب دیتا ہے ذہین علم لدنی کا موطہ یہ ہے علی سوال سے پہلے میڈا میں تمہارے جزبات کی خطر کرتا ہوں ہماری تمہاری حقیقت کیا ہے ہم پاپوش بوتراب کو چھونے والے ذرے کی برابری کا سوچیں تو کافر ہو جائیں مسجود علم کو اس سے بڑی بڑی باتیں سننا بھی پڑتی تھی برداشت بھی کرنا پڑتی تھی حق کا یہی تو اجاز ہوتا ہے کہ وہ سخت سست سننے کے باوجود بھی اپنا آپ منوا لیتا ہے بس ایک ایک جملہ رہ گیا